السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جلندر بیلڈنگ کی ریال سٹوری یوٹیوب چینل دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جب آپ اپنے گھر کا لینٹر ڈالتے ہیں تو اس میں آپ کو کتنے سوطر کا سریعہ استعمال کرنا چاہیے تین سوطر کا سریعہ چار سوطر کا سریعہ پانچ سوطر کا سریعہ یا پھر چھے سوطر کا سریعہ آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ کتنے سوطر کا سریعہ آپ نے اپنے لینٹر میں استعمال کرنا ہے اکثر لوگ جب اپنے گھر کا لینٹر ڈالتے ہیں تو اس میں وہ مستری حضرات یا پھر ٹھیکے دار حضرات سے پوچھتے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کتنے سوطر کا سریعہ لے کے آئیں اپنے گھر میں جو لینٹر ڈالنا ہے اس کے لیے تو دوستو ایک بات یہاں پر آپ یاد رکھیں اگر تو آپ کا مستری یا ٹھیکے دار ایکسپیرینس بندہ ہے کوالیفائیڈ بندہ ہے تو وہ آپ کو ٹھیک سے بتا دے گا کہ اس جگہ پر آپ کا تین سوطر سریعہ لگنا ہے یا چار سوطر یا پانچ سوطر یا پھر شے سوطر لیکن اگر ایک ایک ایکسپیرینس بندہ اناڑی بندہ یا پھر ایسا بندہ آپ نے کام پر لگایا ہوگا جس کو اس چیز کا پتا نہیں ہوگا کہ کتنے سوطر کا سریعہ اس پر لگے گا تو وہ آپ کو غلط بھی بتا سکتا ہے جس جگہ پر آپ کا پانچ سوطر کا سریعہ لگنا ہے اس جگہ آپ کو تین سوطر کا سریعہ بتا سکتا ہے جس جگہ پر چار سوطر کا لگنا ہے اس جگہ چھے سوطر کا بتا سکتا ہے تو اس لیے آپ کے پاس خود یہ نالج ہونی چاہیے کہ آپ جب اپنے گھر کا لینٹر ڈلوائیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو کتنے سوطر کا سریعہ جو ہے وہ آپ کو اپنے لینٹر میں استعمال کرنا ہے تو چلے دوستو آج کی سیڈیو میں آپ کی یہی کنفیوجن دور کرنے والا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے نوٹفکیشن کو دبا دے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کے تمام نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکیں تو چلے دوستو بینا ٹائمز آکھ آج کی اس انفرمیٹیو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو دوستو جب ہم اپنا مکان تمیر کرتے ہیں تو اس میں سب سے اہم چیز آج کی دور میں جو لینٹر ہوتا ہے اب لینٹر میں جو مٹیریل سے استعمال ہوتے ہیں سیمٹ، سریعہ، ریت اور بجنی یہ تین چار اہم ترین چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو نالج ہونی چاہیے ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے لیکن آج کی سیڈیو میں میں صرف سریعہ پر بات کرنے والا ہوں کہ سریعہ کتنے سوتر کا آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے لینٹر میں ڈلنے والا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تین سوتر سے لے کر آٹھ سوتر تک سریعہ کی مٹائی ہوتی ہے تو دوستو مختلف جگہ پر مختلف سوتر کا سریعہ ڈلتا ہے کچھ جگہ پر تین سوتر کا سریعہ ڈلتا ہے کچھ جگہ پر چار سوتر کا کچھ جگہ پر چھے سوتر کا اس طرح مختلف لینٹر میں مختلف قسم کا سریعہ ڈلتا ہے اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا لینٹر جو ہے اس میں کتنے ستر کا سریعہ ڈالے گا دوستو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ نے کتنے ستر کا سریعہ تین ستر کا سریعہ کہاں ڈالنا ہے چار ستر کا سریعہ کس جگہ ڈالنا ہے اور پانچ اور شے ستر کا سریعہ کس جگہ ڈالنا ہے اب میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں آپ ایک تین منزلہ مکان تیار کروا رہے ہیں اور پانچ ملے کا آپ کا مکان ہے دوستو میں یہ ایک ایک اگزمپل دے رہا ہوں اگزمپل کے ذریعہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آسانی سے بات آ جائے اب آپ تین منزلہ مکان منا رہے ہیں پانچ ملے میں پانچ ملے کے جو پہلی منزل کا جو لینٹر ہوگا اس میں آپ نے پانچ سے چھ ستر کا سریعہ استعمال کرنا ہے کیونکہ دوستو جو پہلا لینٹر ہوتا ہے اس پر کافی زیادہ وزن آنا ہوتا ہے کیونکہ اس پر اوپر والی بیلڈنگز کا بھی وزن آنا ہوتا ہے پیلرز کا وزن بھی آنا ہوتا ہے اس طرح پہلے فلور کا جو لینٹر ہوتا ہے اس پر کافی زیادہ وزن آنا ہوتا ہے اس لئے آپ نے اس پر جو ہے وہ پانچ یا چھ ستر کا سریعہ استعمال کرنا ہوتا ہے اسی طرح جب آپ دوسری بیلڈنگ پر آتے ہیں دوسرے بیلڈنگ کے لینٹر کی طرف تو اس میں آپ کوشش کریں کہ چار ستر کا سریعہ استعمال کر لیں تین اور چار ستر مکس بھی استعمال ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا اس میں آپ چار ستر کا سریعہ استعمال کر لیں اسی طرح جب آپ تیسری منزل پر جائیں گے تو کیونکہ چھت کے اوپر ٹائلز اور مٹی کے علاوہ کوئی وزن نہیں آنا ہوتا تو ادھر آپ تین ستر کا سریعہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح دوسرے یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ اگر آپ اپنے گھر پر لینٹر ڈا رہے ہیں اور تین منزلہ آپ کا مکان ہے تو کس طرح آپ نے سریعہ کا استعمال کرنا ہے اسی طرح اگر آپ کسی بڑے لیول پر لینٹر ڈا رہے ہیں جائے وہ سنگل سٹوڑی ہے تو آپ کو پانچ سے شیر ستر سریعہ استعمال کرنا چاہیے تو دوستو یہ تھی وہ معلومات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی گین ستر چار ستر پانچ ستر و چھ ستر کو سریعہ کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے اس کے مطلق اگر آپ کا کوئی اور کوئیسن ہے تو کومنٹ بکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو اس کا اپلائی کریں گے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ